یہ خیال اور مزاج کے متعلق کچھ بتائیں یہ کیا ہوتے ہیں اچھے خیالات اور برے خیالات کیسے پیدا ہوتے ہیں خاص طور پر مذہبی خیالات اور سیکلر خیالات کے حوالے سے آج تک سائنسز نے فیصلہ نہیں کیا میں آپ کو اہلہ تنگیز بات بتا یہ کہتے ہیں مختصر کرو بعد آج تک انسان کے کسی انسانی ذہن کے کسی مفقر نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ انسان کا ذہن سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا it is not yet decided کہ ذہن سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا یہ آپ کو عجیب لگے گی بات آپ کے تو میں سوچتا ہوں ساری دنیا سوچتی ہے نیوٹن سوچتا ہے ایسے نہیں ہے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ جو ہمارا دماغ ہے فیزیکل وجود جو ہے دماغ کا یہ ریسیپٹیو ہے یا سپونٹینیوز سیلف تھنکر ہے یعنی یہ صرف سیگنلز ریسیو کرتا ہے اور چوز کرتا ہے اس کے پردار کوئی صلاحیت نہیں اب مجھے بتائیں اگر یہ خود سوچتا تو الہامی دور اس کو از خود ذواب وہ نکالنے چاہیے تھے جن کے بارے میں اس کا متعلیہ نہیں تھا ایسا کبھی بھی نہیں ہوا صرف انفرمیشن کی بیسس میں یہ سوال کا جواب دیتا ہے اس لئے کہ پردگار نے فرمایا اور یہ بڑی عجیب و غریب ریسیرچ ہوگی کسی ہمارے شاگرد کے ہاتھ ہوں دوست کے ہاتھ ہوں کسی مفقر کے ہاتھ ہوں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ انسانی دماغ دبل کرنٹ آف آئیڈیاز اور تھارٹس ریسیو کرتا ہے نیگیٹیو پار اس لئے کہ قرآن حکیم میں جب اللہ نے نفس انسان کا ذکر کیا تو بہت بڑی بڑی باتوں کے ساتھ کی ایک طرف آسمان روشن کیا چاند بنایا زندگی کے اسباب مہیا کیے زمین بچائے زندگی کے لئے اور پھر میں نے نفس انسان کو درست کیا وہ کیسے اس کو ایسا انسٹرومنٹ بنایا کہ جس پہ اگر میں دو قسم کے خیالات پھینکوں فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا میں نے اسے ایسے کیا کہ اس کو فسک و فجور بھی میں نے ہی الہام کیے اور تقویٰ کے خیال بھی میں نے ہی الہام کیا قَدْ أَفْلَهَا وَمَنْزَكَّهَا وَقَدْخَا وَمَنْدَسَهَا پھر جس نے یہ خیال چن لیا وہ فلا پا گیا جس نے یہ خیال چن لیا وہ نقصان میں چلا گیا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی سوچیں نہیں سوچتا وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا أَنْ يَشَانَا انسان نہیں سوچ سکتا جب تک میں اسے سوچواؤں نہ اور سوچوانے کا مطلب یہ ہے کہ پورا ذہن جو ہے برین سے آپ کہتے ہیں جو وجود اور مادی برین یہ ریسیپٹو ہے یہ ریسیو کرتا ہے خیالات کے سیٹ بنے ہوئے ہو سکتا ہے مجھے مال نہ اپیل کرے تو اللہ میاں وہ مجھے سیٹ نہیں دے گا جس میں بار بار مال کر ذکر ہوں اللہ میاں کو دوسرا سیٹ نکال کے دے گا فلمی سا سیٹ ہو جائے گا ایک ساز کو کوئی اس قسم کا لالچ نسبہ ہے اس کو صرف سکتہ ہی نظر آتے ہیں تو اللہ میاں اس کے سامنے بوریاں سکتے بڑے مالوں متا کے ہم باہر لگا وہ سیٹ فینک دے گا تو ہر آدمی پہ اس کے ذہن کی استطاعت کے مطابق دیفرنٹ سیٹس آف اٹریکشن اس کے دو ڈبل سیٹ ہیں نیگٹیو اور پوزیٹیو دونوں لائنیں چلتی ہیں آدمی مرتب ہی اس وقت ہے جب یہ خیال آنے بند ہو جاتے ہیں جب یہ لائن چلنی بند ہو جاتے ہیں نیگٹیو اور پوزیٹیو خیال آتے ہیں سائنس دانوں نے یہ تو جان لیا کہ ذہن میں کرنٹ سلٹی ہیں یہ تو نہیں نہ سمجھا کہ ان پر سگنل کون سے چلتے ہیں ابھی وہ نہیں ڈسکوری ہوئے تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے زمانوں میں یہ انکشاف ضرور ہوگا کہ انسان صرف ایک رسیور ہے جو جس قسم کے بھی خیالات اسے پھینکے جاتے ہیں اچھے برے اسی لئے اللہ نے کہا وَنْنَفْسِمْ وَمَا سَوَحَا فَعَلْهَمَهَا فَجُورَحَا وَتَقْوَحَا کہ نفس انسان بنا گر اگر ہم نے ففٹی پرسنٹ اس پر برائی کے خیال پھینکے ہیں تو ففٹی پرسنٹ اچھائی کے ضرور پھینکے یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ انسان کو یک طرفہ برائی سے واسطہ ہو یا یک طرفہ خیر کے خیالات سے واسطہ ہو پھر انسان کو ان میں چننا ہے اور رکھیں کتنا آسانی سے بندہ ٹیلی پیٹی ٹیلی کارنیسز کلیر ون سب کا مالک ہو جاتا ہے بس شرط ہے کہ آپ میں یہ صلاحیت ہو کہ نیگیٹیوٹی آف برین آپ کینسل کر سکو اگر آپ فسکو فجور کے الہامات کو ہولے ہولے کاٹ سکو تو باقی صرف الہام خیر آ جائے گا اور آپ ما شاء اللہ تعالی جو چاہو گے ہوگا جو سوچو گے ہوگا آپ ٹوٹل الیمنیشن آف نیگیٹیوٹی ہو جائے گی مگر ایسا کبھی ہوا نہیں اسی سوال کے حوالے سے جس کا جواب استاد مطلب نے دیا میں ایک بات ارز کرنا چاہوں گا شاید کچھ لوگوں کے لیے فوڈ فر تھوٹ ہو کہ نائنٹین ایٹی ون میں ایک ڈاکٹر صاحب ہے نیرو فیزیولوجسٹ ان کا نام ہے روجر سپیری انہوں نے ریسرچ کی ہے برین پہ برین جو ہوتا ہے جس کو آپ مغز کہتے ہیں آم زبان میں آپ نے کھایا بھی ہوگا دیکھا بھی ہوگا تو وہ دو حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے اس کی بیس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے تو وہ جو دونوں حصے ہیں ان دونوں کو انہوں نے سیپریٹلی سٹیڈی کیا ان کا جو تھیسس تھا یا ہیپو تھیسس تھا وہ کچھ چیزوں پہ جو بیس تھا وہ یہ تھا کہ یہ دونوں برین پرابیبلی سیپریٹلی الیدہ الیدہ کام کرتے ہیں اس پہ انہوں نے جتنا مواد اویلیبل تھا وہ ایک اٹھا کیا پھر اس پہ کچھ ریسرچ کی تو سٹیٹس میں پرابیبلی میسیچیسٹ میں کچھ ریسرچ ہوئی کہ وہ جو سائیکوپیت تھے یا دماغ کے مریض تھے ان کا درمیان میں سے وہ کنیکشن کاٹ دیا گیا تاکہ ان کا اگریشن کنٹرول کیا جا سکے اگریشن تو ان کا کنٹرول ہو گیا لیکن جو فائنڈنگز تھی وہ بڑی انٹریسٹنگ تھی کہ ان میں سے کچھ سموکرز جو تھے انہوں نے سگرٹ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو دوسرے ہاتھ نے ہاتھ پکڑ لیا تو دونوں دماغوں نے انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرنا شروع کر دیا پھر اس ٹاپک پہ بہت زیادہ کام ہوا ابھی رائٹ ہیمیسفیر لیفٹ ہیمیسفیر ایک بہت بڑا ٹاپک ہے آپ انٹرنیٹ کٹھیں آپ کو اس پر بہت ڈسکشن ملے گی ہمارا انٹریسٹ اس سے یہ ہے جو میں آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ دریافت کیا کہ جو دائیں والا دماغ ہے اس کا تعلق خیال سے ہے تصور سے ہے جیومیٹری سے ہے شاعری سے ہے حدد سے ہے حرارت سے ہے جو لیفٹ والا ہے اس کا تعلق میتھمیٹک سے ہے کیلکولیشن سے ہے اکاؤنٹ سے ہے تو اسی بنیاد پہ نیورو سرجنسو آج سے بیس سال پہلے جب سکین زیادہ آویلیبل نہیں تھا تو انسٹرکشنز یہ تھیں کہ اگر آپ نے کسی کا دماغ کھول نہ ہو اور آپ شور نہ ہو کہ کس سائٹ پہ بلیڈ ہو رہی ہے تو وہ سائٹ کھولو جو اس کے پروفیشن سے ریلیٹڈ نہ ہو اگر شاعر آ گیا ہے دنجری کے ساتھ تو آپ اس کی لیفٹ سائٹ کھولو رائٹ والی نہ کھولو کہ اکسیڈنٹلی تم اس کی وہ کوالیٹی ڈیمیج نہ کر دو تو جو آپ کے کام کی بات وہ اب آ رہی آخر والی وہ یہ روجرس پہرے نے لکھا کہ جو رائٹ والے لوگ ہیں جو خیال تصور پہ زیادہ ویسے دونوں دماغ ہر آدمی میں کام کرتے وہ کہتا ہے کہ ویسٹ میں زیادہ لوگ لیفٹ ہیمی سفیر ڈومیننٹ ہیں یعنی ان کا لیفٹ والا دماغ زیادہ کام کرتا ہے وہ سارے پروفٹس کو رائٹ سائٹ ڈومیننٹ کہتا ہے اور اس نے ایک کنکلوجن آخر میں دی ہے یہ دیا ہے کہ بعض اوقات لیفٹ ہیمی سفیر والے لوگ جو ہیں انہیں رائٹ والوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں یار اشیر منت کوئی نہیں سمجھان دے نہ یاد ہون دے اس کے بارے کچھ لوگ فورا ان کو یاد کر لیتے ہیں تو یہ ایک ویسے میں نے آپ کو انفرمیشن دی کہ آپ اس کو مزید پروب کریں ممکن ہے کوئی صاحب زیادہ اس پر انٹرسٹڈ ہو